بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں غماز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا مذبان امین ہنجرا آج کی اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ موضوع سے متعلق تمام معلومات بہتر انداز میں آپ تک پہنچ سکیں خواتین و حضرات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں ناظرین سیاست پر گہری نظر رکھنے والے تو پہلے سے ہی جانتے تھے اور اب دنیا پر بھی آیاں ہو گیا ہے کہ امریکی صدر کتنا بے بس ہوتا ہے اسے آئین قانون اور قوائد کے شکنجوں کا پابند رہنا پڑتا ہے تیسری دنیا کے عامروں کے برقش نہ تو وہ آئین کی بسات لپیٹنے کی استطاعت رکھتا ہے ناظرین جو بائیڈن نے مشترکہ اجاز پر صدر ٹرمپ کے حامیوں کے دل میں گھس جانا کھڑکیاں توڑنا امریکی سینٹ کے دفاتر پر حملہ کرنا اور منتخی براقین کے لیے خطرہ بننا اتجاج نہیں بلکہ کھلم کھلا بغاوت ہے ناظرین ٹرمپ کی ریپوبلکن پارڈی کے کئی عراقینیں کانگریس نے بھی اس بغاوت سے لا تلقی ظاہر کی کانگریس نے جو بائیڈن کے جیتنے کی توصیق کر دی نائب صدر مائیک پینس نے بھی ٹرمپ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا حتیٰ کہ یہ مطالبات بھی سامنے آئے کہ مائیک پینس پچیسویں آئینی ترمیم کو استعمال کرتے ہوئے ٹرمپ کو معذول کر دیں اور خود ان کی جگہ لے لیں ان تمام باتوں کے نتیجے میں ٹرمپ کی جانب سے شخصی عاملیت اور بغاوت کی کوشش پوری طرح ناکام ہوئی فیس بوک اور یوٹیوب کی جانب سے ٹرمپ پر آئید کی گئی پابندیاں ہیں ان بڑے سوشل میڈیا پلی فارم نے ٹرمپ کو پیغامات چھایا کرنے سے روک دیا ناظرین جب جو بائیڈن نے ٹرمپ کو وضاحت کے لیے کہا تو امریکی صدر نے ویڈیو پیغام میں ایک مرتبہ پھر صدارتی انتخاب چوری کیے جانے کا الزام دھوراتے ہوئے کیپٹل ہل کے اندر اور باہر وجود اپنے حامی مظاہرین سے مطالبہ کیا کہ وہ اب اپنے گھروں کو لوٹ جائیں ٹرمپ نے اپنے حامیوں سے کہا مجھے معلوم ہے کہ آپ تکلیف میں ہیں مجھے معلوم ہے کہ آپ کو دکھ ہوا ہے ہم سے الیکشن چھرایا گیا ہے یہ ہر کوئی جانتا ہے خاص طور پر دوسری جانب والے لیکن اب آپ کو گھر جانا ہوگا ناظرین ٹویٹر نے صدر ٹرمپ کے اس پیغام کو تنبیہ کے ساتھ جاری کیا اور اسے ری ٹویٹ ہونے سے بھی روک دیا